موسیقی 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 کلا بھی بڑا کانتے ہیں کوٹلا وہ ہے جہاں تیمور تیرہ تحانی میں جب بھارات دیکھ کرتے ہیں تو وہ اپنے دون بادو لہا کے کوٹلا گاؤں پہ بھیجتے ہیں کوٹلا گاؤں وہ ہے جہاں بابر خود جب کھانوہ کے وقت کھانوہ کے لیے وہ پرشیڈ کر آتا کھانوہ یودھ کے لیے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں جس کو بابر نے بابر آکرشت ہو کے جو کوٹلا جھل کی طرف آئے تو اس کے علاوہ کوٹلا وہ جگہ ہے جو روشہ تولک کی مرتب کے بعد جو ان کے سکسے سکتے ہیں چاہے ابو بکر شاہ تھا یا محمد شاہ تھا یا رشرت شاہ تھا ڈلی کے راجہ تے ہوتے تھے کوٹلا سے بہدر نہا سے جو جس نے یہ فورٹ بیلد کی تو جو جو ایریا جو سماج جو چھتر راجہ تے کرتا ہو ڈلی میں ڈلی سنتنت کے راجہ تے کرتے ہو ایسے ایریا ایسے راجہ ایسے اوینومنٹ آج خاتمے کی طرف ہیں یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہماری بہت ہی خاص ہسٹوریکل مونومنٹ سے جو تیرہ سو نبے چوڑہ سو کی بیچ کے آس پاس میں بنے ہیں جہاں پہ کئی بار دلی سنتنت کے راجہوں نے اٹیک ہے کھزر کھا آیا یہاں فروہ ستب لگا ہے محمد صاحب نے اٹیک کیا پھر بعد میں بمبارک شاہ نے اٹیک کیا تو بار بار پہلی بات تو یہ کی بڑی خاص ہے کوٹلا گائیں اور کوٹلا کیلئے کی بڑی خاص اہمیت ہے میوات کے اتحاس میں بھی بہدر نہار اور خانزادہ کے اتحاس میں بھی اور پورے بھارت کے اتحاس میں آج سچا ہے یہ کہ یہ اتحاس یہ مونومنٹ آج خاتمے کے طرف آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم بہت سکتشویرہ آپ کو پیس کریں گے کہ جو ڈبل بیلڈنگز ہوتی تھی جو خاص تھا یہاں بیٹلمنٹس تھے یہاں پہ ٹرنلز تھے جو اپتزارہ تک جاتے تھے آج یہ آپ کو بڑی گلت بہت بری سیخ میں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ سرکار میں دوہزار سترہ میں ان کو آرکلوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پیزر کرنے کے لئے سرکار آرڈر بھی جا رہے کیا ہم کوٹلا مسجد کو کلے کو اس میں ہمارے گاؤں میں اولی کی چتری بھی تھی اس میں پورانی تحسیل بھی تھی اس میں آگھا سہرہ گاؤں کی جو آہ بنومنٹ سے وہ بھی تھی انپورٹی دوہزار سبترہ میں ان کو ان کے انڈر میں لیا گیا اپنے انڈر میں لیا لیکن ابھی تک بھی سرکار کے طرف سے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے نہ ہر یا سرکار کے طرف سے اٹھایا گیا نہ ہی میواد کے پاساسن کی طرف سے اٹھایا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے میواد کی پہچان ہے یہ ہمارا گروہ ہے یہ ہمارا اتحاس ہے یہاں ہمارے راجہ ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے رول کیا ہے یہاں ہم دلی کے راجہ تے کرتے تھے اور آج وہ ہی جگہ آج بہت بری سے ان کا آرکٹیکچر خاتمے کی طرف ہے ریل سٹرکچر کا خاتمے کی طرف ہے تو جو سرکار میں بھی وعدہ کیا اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے میواد کی لوگوں کی ان کی اتحاس ہے سنسکرتی ہے یہاں کے راجہ یہاں کے جو سٹیٹ فورمیشن ہوا ہماری وراشتیں ہیں اور آج وہ وراشتیں خاتمے کے طرف ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو پریزور کرنے کی ضرورت اور اسی مقصد سے ہم نے اٹھلی پوگنائز کیا ہے میواد آج کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ رہے کہ ہمارا اتحاس کیا ہے ہماری سنسکرتی کیا ہے ہم ہے ми منومنس کے ہماری وراشت ہے کہ وہ ہماری پہچا نہیں رہے گے تو کوئی نہیں جانے میں ہات jsem ہمیں کوئی جانتا ہے یہاں کا میوادی کی وجہ سے جانتا ہے باتو نہا کی وجہ سے جانتا ہے توکرلا مسجد کی وجہ سے جانتا ہے ہماری اتھاس 67ah ardına کے ویدروں میں پاسٹرسن کی وجہ سے جانتا ہے ہماری دیشوذتی کے وجہ سے جانتا ہے اگر ہماری وراشتیں ہمارا ہاتی protesters اگر گائب ہو جائے گا تو ہماری پہچا نہیں رہے ہم کون کہاں کیا لوگ سوال آج بھی اٹھا رہے ہیں کہ میواتی کون ہے آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کرمنل ہیں آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے یہ تو چوڑ ڈھکیت ہیں آپ کو اب تو منی پاکستان ہے آپ کو تو اب یہ بھی کہنے بھی ملے گا کہ گوکس لوگ ہیں لیکن ہم ہمارے اتحاس ہی لی ہیں ہمارے اتحاس بڑا بڑائٹ ہے بڑا ہمارا خودصورت اتحاس ہے اور ہم نے قربانیاں دی ہیں اس دیش کے لیے بھی اس ٹیٹ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اور ہم نے بڑے ہمارے پروجوں نے بڑے اس سے اس ایریے کو سنجھویا ہے ان 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 منومنس کو سجھا ہے جو آج خاتنے کے طرح ہمیں رکھتا ہے کہ پرساشن کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے سرکار کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور لوکل لوگوں کو بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا آس پاس اتنی بڑا اتحاس ہمارا اسپاس ہے تو لوکل لوگ بھی اس کو اویر ہوں دیکھیں پہچانیں اس کو پیزروڈ کریں سٹیٹ بھی ذمہواری سے کیونکہ یہ بہت ہی ہسٹوریکل جگہ ہے جن کو سرکسٹ رکھنے کی بہت سرکت ہے تو ایک اتحاس کے چھاتر ہونے کی ناتے میں یہ مان سکتا ہوں میری یہ دل میں دھوک ہے کہ ہمارا اتحاس جو ہے ہمارے مورنمنٹ جو ہیں وہ خاتمے کی طرف ہیں جبکہ ہمیں ہمارا سب پورا دیس سارے ملک جو ہیں اپنی ہریٹیز کو پیزروڈ کرنے میں لگے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ہریٹیز کو اکتم کرنے میں لگے ہیں تمہیں لگتا ہے اس کو پیزروڈ کرنے کی خاصی سرکت ہے شکریہ